جی تو یہ دوسری ویڈیو کا دوسرا پارٹ اب ہم آگئے ہیں اوپر یہ ہے جی دریائے سندھ اور یہ سورج آ چکا ہے اپنی تپش میں آہستہ آہستہ ہوا کا پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پانی کی لہر ہے آپ کو بہتا چلنی ہے اور یہ ہے جی سکھر کا کینچی والا پل ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نہریں نکلتی ہیں چھا سڑ دروازے جو ہے اس کے سامنے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا یہ پبلک یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت بہت دو دو آئے میں بہت اچھی تعداد میں پہلے ہم جو پتنگ بازی کر رہے تھے ہم نیچے کر رہے تھے اس سائیڈ پہ یہ نیچے پارک آئی ہے گراؤنڈ ہے اور آگے لبے میں رن پارک ہے اور ابھی جو ہے ہم اوپر آگئے ہیں نہر کی طرف دریائے کی طرف اور آگے جاتا ہوں میں تھوڑا سا اگر ویڈیو بنا سکا آگے کی طرف سے یہ رش بہت ہے اور ماشاءاللہ سے جتنے بھی لوگ جو جاننے والے لوکل شریف ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ پتنگیں دیچنے کے لیے ہوں علاقے میں پتنگیں دیچنے نہیں میں صرف ایسا ہی تپریج کے لیے آیا تھا گزن کے ساتھ اور صرف دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں اسے یہ خود نہیں آتا ہے یہاں پہ کیونکہ لوگ پھر بہت دیچنے کے لیے ہوں اور وہ پتنگیں مانگتے ہیں دوریں مانگتے ہیں تو انہاں سے پین رکھتا ہے اس لیے یہاں پہ دو چار لوگ یہاں پہ ہیں جو کہ اسٹرال اپنا چھوٹے چھوٹوں لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ سامنے ہی یہ اسٹرال لگاوا ہے پتنگوں کا کیونکہ دیلی روٹین میں ہمپنی بائنٹ سے گرا لی جاتے ہیں دورے لی جاتے ہیں وہ یہاں پہ صبح ہمپنی کوٹی کا مانگ ہے اور آنو دی رسل کر کے پھر سمیکس کے دبارے جاتا ہے ہی گھریں بھی ہو رہی ہیں کاریں ہی آئیں ہیں عجیب ہی گھریں یہاں پہ شوق ہو رہا ہے بہت رش ہوئے یہاں پہ اور یہ کوئی سلمسر نکل رہی بائک ہے اس پہ کوئی یہ بائی صرف کرتب دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی کرتب دکھائیں گے تو ویڈیو میں کیپچر کرسکے تو وہ بھی شیئر کریں گے آپ کی ساتھ موسیقی